لالو نے نتیش کے لیے کھولا تھا دروازہ تیجسوی نے کر دیا بات تیجسوی کا دعویٰ پلٹی مارنے لائق بھی نہیں رہے نتیش کمار نتیش کمار کا چیپٹر ہوا کلوز اب بیہار میں بھی انہیں نہیں ملے گا پوٹ نتیش کمار کے لیے مہاگر بندن کا دروازہ کھولا ہوا ہے یہ باتیں کچھ ہی دنوں پہلے لالو یادو نے کہی تھی لیکن تیجسوی یادو نے اپنے ہی پتا کی باتوں کو کاٹ دیا ہے تیجسوی نے صاف کر دیا ہے کہ اب نتیش کمار کو پلٹی نہیں مارنے دی جائے گی وہ پلٹی مارنے لائق بچے ہی نہیں ہے ان کی پارٹی ہی نہیں بچی ہے تو نتیش کمار کی پلٹی مارنے کی بات ہی نہیں رہی دس بارہ سال سے ہی نتیش کمار کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے اور اب دوہزار چوبیس میں تو پوری جیڈیو ہی پوری طرح سباپت ہو جائے گی جیڈیو ہی نہیں بچے گی تو نتیش کمار کو لے کر کوئی پارٹی کیا کرے گی ہم نتیش کمار کی راجنید کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں ہیں اگر نتیش پر بیہار کی جنتہ کوئی بھروسہ نہیں ہے تو پھر مہاگڑ بندن کیسے بھروسہ کرے گا نتیش کمار کی پلٹی مار سیاست کو لے کر تیجسوی آدو نے کئی چوکانے والے کھلا سے کیے ہیں تیجسوی نے کہا کہ ہم نے نتیش پر کسی طرح کا دباؤ نہیں بنایا تھا لالو جی نے نتیش کمار کے گھر پر جا کر ملاقات بھی کی تھی انہیں باہر سے سمرتھن دے کر سرکار چلانے کا آفر بھی دیا تھا لیکن نتیش کمار پلٹی مارنے والے تھے وہ پلٹی مار گئے اصل میں دوہزار بیس کی چناؤں میں جو نتیجے آئے اس میں جیڈیو تیسے نمبر کی پارٹی بند کر رہ گئی اس کا نتیش کمار کو کافی ملال ہے نتیش کمار زمینی حقیقت نہیں جانتے ہیں یا شاید جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں سچائی یہ ہے کہ اب ان کا سمیں ختم ہو چکا ہے مگر سچائی کو جھٹلاتے ہوئے وہ بھی دوہزار پانچ اور دوہزار دس میں فسے پڑے ہیں پلٹی مارنے کے لیے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں نتیش کمار کو سچ جاننا چاہیے سچ یہ ہے کہ دوہزار گیرہ سے بارہ کے بعد سے نتیش کمار کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے اس لیے وہ اسہج محسوس کرتے ہیں پہلے تو پلٹی مارنے میں ٹائم لیتے تھے لیکن اب تو ایک ڈیڑھ سال میں پالا مدر لیتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں اس بارے میں اچھی طرح سے وہ ہی نہیں بتا پائیں گے تیجسوی نے کہا کہ اب دوہزار چوبیس میں جیڈیو سماپت ہونے والی ہے پارٹی کا ہی وجود نہیں رہے گا اس لیے اب نتیش کمار پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری چنتہ اس سمیں لوگ سبھا چناؤں میں ہے کیندر سے مودی سرکار کی ویدائی زاوہ ضروری ہے نتیش کمار کی ویدائی تو بیہار کی جنتہ کرنے کے لیے پہلے سہی تیار بیٹھی ہے صرف چناؤں کا انتظار ہے چناؤں ہو جائے گا تو نتیش کمار کی پارٹی سماپت ہو جائے گی تیجسوی آدو نے دعویٰ کیا کہ دوہزار بائیس میں آر جیڈی کے اندر ہی نتیش کمار کے ساتھ گڑ بندھر کرنے کو لیکن ایک رائے نہیں تھی ہم لوگ نہیں چاہتے تھی کہ نتیش کمار کو ساتھ لیا جائے کیونکہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ کئی بار پہلے بھی پلٹی مار چکے ہیں اس بار لگا کہ دیش کے سبھی نیتاؤں کا دباؤ ہے بی جی پی آلاغ لگ راجو میں آپریشن لوٹس چلا رہی تھی نتیش کمار نے سارفتنیک طور پر بی جی پی کے لیے کئی باتیں گئیں اسے لگا نہیں کہ وہ کچھ ایسا کریں گے ہم نے تو نتیش کو اس سمیں بھی ساپ ساپ کہہ دیا تھا کہ آپ بی جی پی کا ساتھ چھوڑیا ہم آپ کو باہر تزمرتن دیں گے جی ڈیو بی آر میں سرکار چلا ہے لیکن نتیش کمار نے کہا تھا کہ آپ ساتھ آئیے ورنہ میں سے سٹھیک نہیں جائے گا نتیش کے آگرے پر ہی ہم لوگ سرکار میں شامل ہوئے تھے لیکن وہ ایک بار پھر دھوکہ دے گئے تیجسوی نے ساپ کر دیا کہ نتیش کمار کا چپٹر اب آر جی ڈی میں نہیں کھولے گا بیہار کے جنتہ بھی جانتی ہے کہ کون بی جی پی کے ساتھ ہے کون بی جی پی کے خلاف ہے لوگ سواج راؤں میں ہی بی جی پی کو حقیقت کا احساس ہو جائے گا میڈیا مارا ہے تمام سروے ریپورٹ کو تیجسوی آدو نے سرکارچ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی کئی بار اسی طرح کے سروے آئے اور ہر بار غلط نکلے ہیں بیورو ریپورٹ دنودر پر نیوز